اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے امید کرتے ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے تو جی آگیا ہے نیا ویلوگ اور جی یہ سٹڈے والے دن کا ویلوگ ہے اور سٹڈے والے دن بہت بیزی رہے تھا اور یہاں پر مجھے بہت سارا کام کرنا تھا بہت ساری چیزیں خریدنی تھی گھر کے لیے بھی بہت سارا سامان لینا تھا سبزی لینا تھی چکن لینا تھا تو میں نے سوچ ہے کیوں نہ ویلوگ بنا لیا جائے اور ایک لوکل مارکیٹ کو بھی ایکسپلور کرتے ہیں تو جی جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں اور خاص کر ملہیر میں رہتے ہیں ان کو بتا ہوگا کہ یہ ہے جی ایک لیاقت مارکیٹ اور ہم چلیں لیاقت مارکیٹ کو ایکسپلور کرتے ہیں اور مجھے بہت سارا کام تھا یہ ڈیسپینسر تھا اور مجھے اس ڈیسپینسر کو بھی ٹھیک کرونا تھا کیونکہ اس کا ٹائپ ہو چکا تھا خراب تو چلے چلتے ہیں سب سے پہلے جی مجھے آنا تھا ٹیلر کی شاپ پہ مجھے کپڑے دینے تھے اپنے ٹیلر کو اور جی میں نے یہاں پہ ٹیلر کے ہاں کپڑے ڈالے اور میرے ہزبین ویٹ کر رہے تھے تو میں نے کہا سب سے پہلے کپڑے دیتے ہوئے چلتے ہیں کیونکہ بھی ٹائم نہیں بچے گا اور چلے جی پھر ہم آ گئے ہیں انٹر ہو گئے ہیں مارکیٹ میں اور جی مارکیٹ میں انٹر ہوتے ہی سب سے پہلے میرا فیورٹ سٹال اور مجھے یہاں سے سمو سے لینے ہی پڑھتے ہیں کیونکہ مجھے بہت پسند ہے نہ چاہتے ہوئے مجھے یہ سمو سے لینے پڑھتے ہیں آپ لوگ آئیں تو ٹرائے کیجئے گا چلے جی اب ہم آ گئے ہیں اپنا ڈسپینسر کا ٹیپ ٹک کروانے اور یہ بھائی ہمارے ٹیپ ٹک کر رہے ہیں اور یہ شاپ ہمیں بہت مشکل سے ملی تھی کیونکہ ہم نے بہت ڈھونڈا کہیں پہ بھی ہمیں ٹیپ ٹک کرنے والے نہیں مل رہے تھے اور ان بھائی نے ٹیپ ٹک کر دیا اور میری بہت مشکل آسان ہوئے آجا ان کے شاپ میں ہر طرح کی چیزیں ہوتے ہیں جو لوگ کو کینسے ریلڈیاں ان کو کون کرنا پسند ہیں ان کے لیے تو یہ شاپ سمجھے ہے بھی نہیں یہاں پر ہر طرح کی چیزیں آپ کو ملیں گے اور مجھے بھی گھر کے لیے کچھ سامان لینا تھا میرا سپیچلر خراب ہو گیا تھا آئلنگ برچ بھی خراب ہو گیا تھا تو میں نے وہ دونوں چیزیں لی اور ساتھ ساتھ ہی مجھے پیزا کی ٹریے بھی لینی تھی کیونکہ بچے زید کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارا پیزا سیپر سیپرٹ دیں تو میں نے ان کے لیے پین پیزا کی ٹریے لی میڈیم ٹریے میرے پاس آلریڈی تھی تو میں نے یہ نہیں لی میں نے اس سے چھوٹی والی ٹریے لی جو پین پیزا کی ٹریے ہوتی ہے اور یہ بہت اچھی کالیٹی تھی نون اسٹک تھی اور یہ مجھے جی ملی ہے 360 کی پرائز میں نے اس کے لیے پتائے کہ ہر جگہ کے پرائزز الگ ہوتے ہیں جو سلور کی ہوتی اس کے الگ ہوتے ہیں اور جو نون اسٹک ہوتی اس کے الگ ہوتے ہیں اس کے بعد جی مجھے سلور کا ایک اور کے کسانچہ بہت اچھا لگاتا مجھے ڈیفرنڈوں کا سانچہ بہت پسند تھے تو میں نے یہ بھی بائی کر لیا اور مجھے ایک یہ راؤنڈ شیپ کا بھی اچھا لگاتا تو میں نے یہ بھی بائی کر لیا ان کے پرائزز بہت ریزینیبل ہوتے ہیں جو ایک پونڈ کا سانچہ میں نے سکوائر میں لیا تھا وہ جن مجھے ملیا تھا ہنڈرٹ کا اور دوسرا مجھے ملیا تھا ون ایٹی کا اور جی یہ پوری دیکھیں یہ پوری جو مارکیٹ ہے یہاں پر آپ کو صرف ورطن ملیں گے اور جی اس کے بعد مجھے لینے تھی پتی اور پتی میرے ہزبنڈ یہاں کے علاوہ کہیں کی بھی نہیں پیتے تو جلدی سے ہم نے لی پتی اس کے بعد مجھے لینے تھی گھر کے لیے اور بریانی کے لیے چاول اور یہاں پر پیس چاول ملتے ہیں مجھے اس کے علاوہ کہیں کی بھی چاول سمجھ میں نہیں آتے ہیں چلتے چلتے مجھے یہ سلیپر نظر آگئی تو میں نے کہا یہ بھی بائی کر لیں کیونکہ مجھے کمفرٹیبل سی سلیپر چاہیئی تھی جن کو ہیل پین ہوتا ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کوئی بھی بھولک سلیپر ایسی نہیں پہن سکتے تو یہ مجھے بہت کمفرٹیبل لگی تھی تو میں نے یہ بھی بائی کر لی اور یہ بہت ریزنیبل پرائزز میں تھی اس کے بعد جی مجھے لینے تھی ویجٹیبلز اور تو اس لیے ہم لوگ آگئے ویجٹیبل مارکیٹ میں یہاں پہ ہر طرح کی ویجٹیبلز آپ کو مل جائیں گی اور فروڈز بھی ملیں گے اور چکن بھی مل جائے گا مجھے ابھی فیلحل چکن لینی تھی سب سے پہلے تو میں جی پہنچ گئے اپنے چکن والی کے پاس اور میں انہی سے چکن لیتی ہوں اور یہ بہت اچھی چکن بنا کے دیتے ہیں اور اس کے بعد مجھے لینے تھی ویجٹیبلز تو میں نے چلتی چلتی ویجٹیبلز لی اور میں بہت تھک چکی تھی اب میں نے اپنے ہزبن سے کا گھر چلے بات انہوں نے کہا کہ مجھے تو ابھی موبائل مارکیٹ میں بھی کام ہے مجھے اپنے موبائل کا پروٹیکٹر چینج کروانا ہے تو جی اب یہ میرا ہزبن اپنے موبائل کا پروٹیکٹر چینج کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں کر تو وہ خیر نہیں رہے خیر پروٹیکٹر چینج ہو گیا اور اب میں بہت زیادہ تھک چکی تھی اور مجھے پیاز بھی بہت لگ رہی تھی تو ہم جی آگئے لسی بینے اور یہ لسی بہت مزک کی تھی اسے پینے کے بعد میں ریفریش ہو گئی اور جی اس کے بعد میں نے کہا گھر چلیں بات انہوں نے کہا گھر نہیں مجھے ایک اور چیز بائے کرنی ہے پھر گھر چلیں گے تو جی یہ میرا ہزبن کے فیورٹ چھولے اور انہوں نے چھولے اور بریانی لی اور اس کے بعد جی ہم گھر آ گئے اور میں بہت تھک چکی تھی اور یہی پہ ہوتا ہے جی میرا ویلوگ اینڈ اور آپ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں تک تک کے لیے اللہ حافظ